اتر پردیش کے کانپور میں گروہار کو دبنگ نے اس طرح سے ایک محلہ پر حملہ کیا کہ ان کے زخموں کو سلنے کے لیے قریب دو سو ٹاکے لگانے پڑے قریب دو گھنٹے تک ٹاکے لگے اس حملے میں ان کا کان کٹ گیا ہے پولیس کے مطابق محلہ کی تحریر پر ایف آئی آر درج کر آروپی کی تلاش کی جا رہی ہے پورا محملہ بادشاہی ناکہ تھانان ترگت حلسی روڈ کا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پروپرٹی ڈیلنگ کا کام کرنے والی محلہ پر دبنگ نے لوٹ کے ارادے سے دس پجے کے عریب قریب حملہ کر دیا ان کی آنکھ میں مرچی چھوک کر پیک میں رکھے ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے لوٹ لیے محلہ نے جب یوبک کو پکڑا تو اس نے تاوہ توڑ چاپڑ سے حملہ کر دیا حملے میں محلہ کا کان کٹنے کے ساتھ ہی ہاتھ اور شریر پر چھے سے زیادہ گہرے زخم ہو گئی چیخ پکار کی آواز سن کر آس پاس کے لوگ پہنچے اور پولیس کو سوچ نہ دی موقع پر پہنچی پولیس نے نازک حالت میں محلہ کو ہسپٹل میں بھرتی کر آیا راپت پور گاؤں میں رہنے والی لیدی پانڈے پروپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتی ہیں انہوں نے میڈیا کو بتایا حالت سی روڈ کے ہالیڈے ہوتل کو ارویند سنگھ راٹھار چلاتے ہیں ایک پلاٹ خریدنے کی سمبند میں ارویند نے گرووار کو بلایا تھا میں جیسے ہی ہوتل میں داخل ہوئی ارویند نے مجھے اندر کھیچ لیا اور آنکھ میں مرچی چھوک دی اس کے بعد روپے بھرا بیگ اور موبائل چھین لیا ایک ساس سال سے جانتے تو اس بندے کو اس نے کہا ہمیں بھی پلاٹ چاہیے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے ایک لوگوں سے اور پیسہ لیا تھا ایک لوگوں سے کہ اپنے پاپا کیا بھی پلاٹ ڈلا رہے تھے تو ان کا نگت کیس پڑا تھا میرے پڑس میں ڈیر لاک سے اوپری تھا ڈیر لاک ان کا تو بیس پچیس ہزار الگ سمیرا پڑا ہوا تھا تو ہم اس نے کہا ہم یہی پی آکے ہم سے بیانہ لے لو آکے ہم وہاں گئے سٹر کھولا تھا دکان ہوتیل ہے نیچے سٹر لگا ہے ایٹی ایم اگل میں اچھا پبلک پلیز ہے تو کوئی در بھی نہیں اس سات سال سے جانتے تھے اس لئے سٹر کھولا تو ہم وہاں کھڑے ہوگا ہم نے کہا یہ گلس پانی دے دو ہم نے پانی پانی کے لیے اوپر بوتل نلو کری اتنی دیر میں اس نے میرچا میری آنکھوں بھر دیا موں بھر دیا اور اس نے وار کرنے شروع کر لیا ہاں تب تک ہم بھاگ کے اوپر گئے نہیں وہ جو لو بھی ٹائپ کی تھی وہاں گئے ہم نے کہا پلیز ہمیں مارو نہیں تمہیں جو چاہیے لے لو سب کچھ لے لو مارو نہیں نہیں مانا اس نے گھسیٹ تے ہوئے ہم آواز میری تیج ہے اس لئے میری آواز باہر تک جاری تھی اس نے گھسیٹ کے ہم کو تیسرے کھند لے گیا اور کمرے میں ڈال دیا بگل میں بھیکارام کی دکان ہے ہم نے وہی اندر کندی لگا لی اور ہم نے آواز لگائی تو وہاں سے آواز آئی کیا ہوا کون ہے کیا ہوا ایجت پہ تھی ہم نے کوشش تھی کیا ایجت پہ نہیں سر ہمیں مارا اب ایجت ایجت کیا وہ ماری ہمیں مار دالنا لوٹ مارنا اور قتل کر کے وہیں گاڑ دینا یہ اس کی مطلب ہے ہاں پونے دو لاکھ روپائے ہیں ڈیڑھ لگ میرا تھا پھانے کیا پھانے کیا پھولیس نے کیا پھولیس نے میرا پورا سیوگ دیا وہ میڈکل کرائے پھولیس کے مطابق محلہ نے شور مچایا تو آروپی نے چاپڑ سے تاوہ توڑ حملہ کر دیا اسے محلہ کی کمر پیٹ کان چہرہ سمیت چھے سے زیادہ جگہ گم بھیر خاؤ ہو گئے محلہ نے بھاگ کر تیسری منزل کے ایک کمرے میں خود کو بند کر لیا اور شور مچانا شروع کر دیا ان کی چیخ سن کر آس پاس کے لوگ پہنچے تو آروپی موقع سے بھاگ نکلا سوجنا پر پہنچی بادشاہی ناکہ تھانے کی پولیس نے ان کو گمبیر حالت میں اٹسلا ہوسپٹل میں بھرتی کرائیا اے سی پی کلکٹر گنج نے شوشل میڈیا پر ماملے میں بیان جاری کیا ہے محلہ کا علاج کر رہے ڈاکٹر کے مطابق یہ پہلا ایسا ماملہ ہے جس میں ایک سو پچاس سے دو سو کے آس پاس ٹاکی لگانے پڑے وقت رہتی اگر انہیں نہ لائے جاتا تو ان کی موت بھی ہو سکتی تھی محلہ جو ہے ہمیں پاس ہالے دس بچے ندھی گپتا کے نام سے آئیں تھی ندھی پانڈے جن کی حالت گمبیر تھی اس سمیں اور کم سے کم ان کے ابھی سمیں دیر دو سو ٹاکے کے آس پاس لگیں ہیں اور جس سمیں وہ آئیں تھی تو حالت آتی گمبیر مانا جائے کہ جس طرح ٹاکے لگیں ہیں دو سو تو کم مرنے کی پولی براثت اگر جرا سا اگر وہ چوکتا تو چلی جاتا ہے اور سمیں سے اگر یہ ہسپتال نہ آتی تو بھی دکت کرتی ابھی پہلے سے پسکتی تھی تو نازک ہے لیکن پہلے سے بہتا ہے یہ معاملہ پہلی بارہ ہمارے سمیں سنگیان میں باشائی ناکہ تھانا پرواری انو کمار کے مطابق محلہ کی تحریر پر اروند کے خلاف مارپیر چاند سے ماننے کی دھمکی اور انگ بھنگ کی دھارہ میں افائی آر ترج کی گئی ہے آروپی کی تلاش کی جا رہی ہے محلہ کے پتی برجیس پانڈے بتاتے ہیں ابھی پورا پریوار علاج کرانے میں بزی ہے جلد ہی وہ پولیس کمیشنر سے مل کر سخت کاروائی کی مان کریں گے وہیں تھانا پرواری کا کہنا ہے کہ دونوں کے بیچ کافی نزدیکی تھی جھگڑا ہونے کے بعد ہی محلہ کے اوپر یوک نے حملہ کیا ہے نفیس احمد دستگلائیب نیوز کانپور محلہ کے پڑی سکڈیس کانپور محلہ کی کمیشنر سے مل کرتا ہے موسیقی